موسیقی میری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور ویل بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آنکھ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں شکریہ موسیقی السلام علیکم یاسمی حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج میں آپ کو بنوفی پائی بنانا سکھا رہی ہوں بہت ایزی ہے اور بڑی جلدی بن جائے گا جب گھر میں گیسٹ آئیں تو آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں میں نے فل کریم لی ہے اس کو میں تقریباً 2 کپ کریم کے ڈالیں گے یہ بٹر ہے یہ بھی میں 100 گرام ڈالوں گی کریمل دیا ہے اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کریمل میں آپ نے اس کو کس طرح ڈال لے یہ میں بسکٹ استعمال کر سکتے ہیں بٹر کو ہلکا سا ہم نے ملٹ کر لے اب ہم اس میں یہ جو بٹر لیا ہے اس کو میں نے اس طرح کر لیا اب میں اس میں یہ بٹر شامل کروں گی مکس کر لیں گے دیکھیں اب بھی ہمارا بلکل بسکٹوں کا بینی رو اس کو بنا کے بیس تیار کر لیے اس طرح دبا دبا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بول لیتے ہیں یہ ڈال دیں گے سارے ملٹ 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 اگر یہ کیرامل اگر خان میں بنانا چاہے تو آپ خرب بھی بنا سکتے ہیں کرب نہیں ہم نے کرنا اس لئے کہ ہم نے کین ملٹ دیر ملٹ اگر آپ گھر میں بنائیں تو وہ پھر گرم کر کے ٹھنڈی کر کے آپ نے ڈال لیے دو ادف پینی کے لئے لیے بنانا اب میں اس کو کٹ کے اس کے اوپر لگا دوں گی دانا کافی بڑے ہوتے ہیں اس لئے میں نے صرف دوئی لیے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اور ہم اب کریم اوپر ڈالنے کے لئے بنائیں گے ہماری کریم تیار ہو گئی ہے یہ ڈبل ہو جانا پھر آپ نے اس کو چھوڑ دی لیں اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر یہ مکھن بن جائے گا کریم سے اب ہم نے اس پہ یہ ساری کریم ڈال دینی ہے اس طرح آپ نے سارا اوپر سے ایک جیسا کر لے لیں مجھے کیک بنانے کا اور یہ ڈش کیک اور بسکیٹ ہو رہی ہے بلکل مجھے نہیں پتا اور میں نے یہ ایکسپریئنس کر کر کے بنا بنا کے سیکھا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسنا بناتے ہیں لیکن میں شوق سے صرف کھانا بناتی ہوں کھانا میں ہر طرح کا بنا لیتی ہوں پائی وانگ اب تو مجھے سمجھنے آتا کہ میں آپ کو اور کیا سکھا ہوں تقریبا میں نے 250 تک کی میری ویڈیو ہو گئی ہے جو صرف کھانوں کی ہیں اور ادھر کے جو پارک ہے اس میں بچے کیسے کھیلتے ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پیرنٹس ان کو کیس طرح سمجھاتے ہیں کہ کوئی پھول کو ہاتھ نہیں لگانا کوئی چیز آپ نے خراب نہیں کرنی اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہے یا کچھ بھی آپ پکنک کے لیے ساتھ لے کے گئے ہیں تو اس کو جا کے خالی ہونے کے بعد ڈبوں کو یا گند کو آپ نے بین میں پھینکنا ہے آپ نے پاک میں پھینک کے نہیں آ جانا تو یہ میں اپنے ویور کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے ملکوں کو صاف رکھیں اپنے ملک کو اس طرح صاف رکھیں اور اسے اسی طرح پیار کریں جیسے آپ اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں گھر کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن ہم روڑ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے جو کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملک اس کو کٹیں گی کیک تیاار ہو گیا ہے بنو پی پائے یہ میں نے ایک تیس کٹ ہے یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ بھی میری طریقے سے ضرور کریں گے بچوں کو بنا 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 کریں گے بچوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی پین یاسمین کو اجازے دیجئے اپنے دعاو میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں بہت ہی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ